محمد علی محمد یعظمت اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد ہون تو آدھے سامنے مولانا مضمع عباس کتاب فرمیسن مولانا دی صحت و سلام دیوا سے باوز بلن سلوات موسیقی موسیقی ملکا فی النوائب قل ہم من وغم من سینجلی بی اسمتکا یا اللہ بنبوتکا یا محمد بی ولایتکا یا علیو یا علیو یا علی یا رب الحسین بی حق الحسین شوی صدر الحسین بی ظہور الحجت القائم اپنے اپنے مرحومین دی درجاتی بلندی وستے سارے ملک سلوات بانیان مجالستے تقمیل مقاصد وستے بھی سارے باعواز بلند سلوات باروی حجت امام زمندے زہور تعجیل وستے بھی سارے بلند سلوات مجالا مجالا اللہ 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 قوة اللہ 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 علی اللہ عظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم صلوہ الحمدللہ حرب العالمین اسلام و سلام و علیہ اشراف الانبیاء والمرسلین نابل قاسم محمد السلام و سلام و علیہ اشراف الانبیاء و آدم بین الماء اغطین صلوہ و لانت اللہ علیہ لا عدائه مجمعین ما بعض فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید مفرقان الہمین بسم اللہ و حرامان رحیم مفرقان الہمین یوما ندعو قلاعنا سنب امام بلاند مفرقان الہمین صلوہ اج کبول و مقبول فرماؤ تھوڑا جرہا ہے اے عبادت ہے مولا غینات رب العالمین دا جو پادشاہ ہے امام حسین دا صدقہ اپنی بہرگاج قبول و مقبول فرماؤ تھوڑا جو مرحومین دنیا تُو چلے گئن بانیان دے جو مرحومین دنیا تُو چلے گئن آج دے دن دا صدقہ مولا انہاں کروٹ کروٹ جنت نصیب تاو کریم قال کنہ دے صغیرہ کبیرہ کنہ ہم آف فرماؤ کوئی مریض ہے امام سجاد دیو مارید صدقہ مولا شفاء کلیت آف فرماؤ کوئی بے اولاد جنابِ علی اصغردہ واسطہ مولا اولاد نرینہ آتا فرماؤ پہلی اور آخری دعا مولا ساڑھے بارویں حجت دجہ ظہور فرماؤں اس قابل بڑھائے کہ بارویں عقاد سامنے پیش بھی ہو سگی وہاں دی کبولیت واسطے بابا حضر بلان صلوان یہ اجازت میں دو چرگلنا جناب جنال کر چھوڑا میں تک سامنے قرآن دے آیت پڑھئے خالقِ قینات قرآنِ چرشاد فرماؤں رہے ہیں یَوْمَا نَدْعُو قُلَّا اُنَّاسٍ بِئِ اِمَامِهِمْ ہم بروزِ معاشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ گلائیں یعنی ایک گلت ہے کلیر ہو گئی ہے جو بھی جڑے لگوے ودن لوگ پٹ دے ودن بھی ایسا ماں وان دے نال ویسو اندھی اللہ نے اتن نفی کر چھوڑی ہے اللہ ماں دے نال کسی کو نہیں اٹھاؤنا اللہ وقت دی حجت امامِ زمان دے نال اس بندے کو اٹھے سی ہم بروزِ معاشر ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ یعنی اللہ نے ایک وسیلہ بڑھائیں جو بروزِ معاشر او خالق کے کائنات امام دے نال ہی بلاؤں لیکن کچھ لوگوں کو وسیلے کانٹے دی ترہاں چُب دیں چُب دیں میں ادھا چُبڑیں بچے دن کہ علی علیہ السلام وہ واحد وسیلہ ہی مومن دا جڑا ہر بندے نوں اس دی اوقات یاد کرا رہاں بھئی نئی اسی ڈرگ اللہ دے نال رابطہ کرنا درمیان اس کیسے وسیلے دی ضرورت نہیں یہ حبلِ ورید شہر اگ تو بھی زیادہ قریب ہے اللہ اتنا ہی قریب ہے اندھے وسیلے دی کیاڑی ضرورت ہیں میں ایک چھوٹا جیاں اپنے بھائیت سوال کرنا چاہنا پہ باقی اللہ شہر اگ تو زیادہ قریب ہے او قریب ہے اتینوں کا آنکھ ہے تو بھی اندھے اتنا قریب ہیں اگر قریب ہیں تا پھر نماز جے کی وعدہ میں دو رقاب نماز پڑھ دا واجب قربہ تانیل اللہ اندھے قریب ہونے اندھے نماز دے وسیلے نال قریب پیل نہ پڑ قربہ دنیت نہ کر قریب جو ہے ضروری کرنی چلو میں ایک سادہ جیہاں مثال دے منا چاہنا ہی تھا ایک گھر بجلی گھر تو دور ہو سی کسے بندے تھا چاچا جی بجلی گھر دے نال گھر ہوئے جڑے آدھے نا وسیلے دے ضرورت کونی ڈریکٹ اللہ دے نال کنیکشن جوڑ سنس تُسے اتنی بیٹھے ہوئے نہیں پتا کہ اندھا بجلی دے نال گھر دے نال گھر ہے کونی ایک بندہ ہے اندھا بجلی گھر دے نال گھر ہے یعنی اے بجلی گھر ہے اے اس دا گھر ہے ہک دیوار کیا خیال ہے اس بندہ بجلی گھر جو ڈریکٹ لینہ گھنسنگ دے کیوں بجلی نہیں ہے اس کو بجلی ضرورت کوئی نہیں ضرورت بھی ہے کیا وجہ ڈریکٹ لینہ کیوں نہیں گھندا کیونکہ اس سے جتنا ضرورت کوئی جو ڈریکٹ لینہ جڑ ہے ترمیان اچھ ایک ٹراسفارمر لگسی ٹراسفارمر بجلی بڑھیندہ نہیں بجلی گھند ہے کتھو گھند ہے بجلی گھارج بجلی بڑھ دیئے اٹھو آسی ٹراسفارمر دے بھی چھے ٹراسفارمر جو پھر بھی ڈریکٹ گھر نہ ویسی وات ویسی میٹر دے بھی چھے وات میٹر جو ڈریکٹ تارا ویسن گھارج اتنے سفر کر کے بجلی کیوں آ رہے کیونکہ تیرا ظرف اتنا زیادہ گونی جو تو ڈریکٹ بجلی برداشت کر سنگے اس واسطے اللہ تعالیٰ نہ ڈریکٹ رابطہ کرن دی تیری اوقات ہی کوئی نہیں کیونکہ او غیب ہو کہ اتنا بڑا سخی ہے اتنا بڑا اندھا کل بجلی گھر ہے کہ تو ڈریکٹ تارا نہیں جوڑ سنگ دا اندھنال اس خالے کے کائنات نے تیرے اور میرے درمیان ایک آل محمد دا ٹرانس فارمر فٹ کر چھوڑے جوڑی کائنات دی روشنی اتھو چل دیئے او اندھے درد آنکھے لک دیئے پھر اے ہر بندے نو اندھی ظرف دے مطابق اندھی اوقات دے مطابق اندھی حیثیت دے مطابق علم اندھی روشنی تقسیم حیثیت دے مطابق ایتا ہے مثال اور امام دا فرمانے وَمَا يَنزُلُوا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اِنَّ الْحُجَّةَ مَا يَنزُلُوا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ آئِدِهِمْ وَمِنَ الْنَّاسِ وَمَا يَعْضُوا مِنَ الْنَّاسِ عَلَىٰ آئِدِهِمْ فرمایا چھٹے امام کے اصال محمد و مکمل واسطہ ہے بندے اور خالق دے درمیان جوڑا اُتھو آن دے او بھی ساڑے دارتے رکھو دے جوڑا اتھو منگا ویندے او بھی سبتو پہلے ساڑے دارتے اس سے واسطہ تشریعہ دے بچے بچے نو تعلیم دیتی ویندی ہے پہلے درود پڑ دعا باہ دیچ مانگی کہ درود پڑھن نال اور دروازہ کھلنے دعا مواز پریشانت نہیں ہوگی تو اللہ تعالی برعوزِ مائشر ہر انسان کو امام دنال بھولے ساڑے وقت دے امام دنال وسیلے دنال بھولے ساڑے بغیر وسیلے دے گال نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نہ تو اس خالق کے کائنات کو پوچھ دیا کہ میرا خالق میرا مالک ہوں کوئی نشانی تدس کیڑا پتا چلے جو کیڑا امام ہے خالق کے نادے دے قرآن پر بسم اللہ ہے احسینہوں قلنا شایئن احسینہو فی امام مبین بسم اللہ ہے و قلنا شایئن احسینہو فی امام مبین اللہ تعالیٰ پیئے میں ہر شایئے دا علم چون چون کے امام مبین دے سینے چراک چھو اتاک کرنا ہور ہوندے چون چون کے دیونا ہور ہوندے اتاک کرنا ممکن ہے کسی بندے کل شاید کوئی چیز بچ جائے لیکن جیڑا چون چون کے دیسی جیڑا 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 کل جتنا کجوسی سارا دیس توجہ ہے جتنا بھی جیونا لے کلوسی سارا اس کل دیس ایتہ ہے آیت انہا حدیث کی آئے کون ہے جن دے کل سب علم ہیں وہ اوہے جڑا کوف دی ممبر تبہ کے اپنی چھاتی تے ہاتھ مار کے بیٹھا دائی سلونی سلونی قبلہ ان تفقدونی و انی لا عالموں پہ ترق سماواتے من ترق الارضے واللہ لو سنیت لیل سادتا لا حکمتا اہلا انجیلا بے انجیلہ ہم و توراتا بے توراتہ ہم و الزبورہ بے زبورہ ہم والقرآنہ بے قرآنہ ہم پون ہے جڑا کوف دی ممبر تبہ کے بیٹھا ہے دائی لوگو پوچھو میں علی سب تو بہتر جاننا میں علی زمین تو بہتر ارشند راز جان پوچھو جو پوچھ سنگ دے ہو اگر پوچھو تا ٹھیک نہیں تا میں علی سامنا چانا تھوڑے ذہن کیا چال رہے ہیں 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 اے تہے حدیث اج مجمع تھا فی تھکا بیٹھ میں جاننا کیونکہ سارا عشرہ دوسرے گزارے ہیں مجالے سیجھے اے تہے انہیں حدیث چاچا جائے ہیں کہ بھئی کون امام مبین کس کل عیل انہوں قرآن کیا دے قرآن دے لا رت بن و لا یابس اللہ فی کتاب مجید کتاب قرآن دیئے اسا ہر شاید علم قرآن مجید اچھ رکھے گال میری یاد رکھنا پیچھلی بھول نہ جانے ہر شاید اتراز بھی لوگا دوندے بھئی یار ایکیڑی چیز ہے کافی علم ایسے علوم ہیں جو لوگ جاندن لیکن قرآن اچھ کوئن یہ جی سوال امیر کائنات کل بھی آیا کہ مولا کافی چیزیں ہن ٹھیک ہے جی دے قرآن اچھیں کونی لیکن ہن انہوں دے کیونے پتا چل سی مولا کو لیک گٹھلی ہے مولا فرمزن ایک گٹھلی میرے ہاتھ دیچے ادھے سا اگر میں علی آخا جو ایک گٹھلی دے بھی چھ تناور درخت ہے وہاں دے مولا ہوسی اچھا مولا دے اگر میں آخا جو اندے ہزاراں پتے ہیں ادھے مولا ہوسی مولا دے چاہ میں آخا اندیا ہزاراں جڑاں میں ہیں ادھے مولا ہوسی مولا دے کیونے ہوسی گٹھلی دے بھی چھ ادھے مولا ابو تراب چاہی دے تراب شناس چاہی دے جڑا اس گٹھلی نوں اس زمین دے اندر دفن کرے اور دفن کر کے اس تو بعد اندے سارے خزانے سمیٹے مولا امیر کائنات فرمین دے بس یہا تیرے گلدہ جواب ہے قرآن اچھ بھی ہر شاہ دا علم موجود ہے لیکن امام کھولنا فقط جڑا جان دے اکوہ ابو تراب فقط ابو تراب جڑا کھولا لا رت بن ولا یابس اللہ فی کتاب مجید ہر شاہ دا علم کتاب اور پہلی گالیات رکھڑا جس کو کل کل کتاب دا علم ہے اوہے امام مبین اسی طرح ہے جس کو کل کل شاہ دا علم ہو سی اوہ اسی امام بکدہ اور جڑا امام ہو سی چوتھی گالے ہیں جو اکوہ ساپڑا وسیلہ بڑھا کے گھن مجید چار گلان یاد ہے جس کو کل کل کتاب دا علم اس کو کل شاہ دا علم جس کو کل کل شاہ دا علم اوہے امام اوہے امام اوہ کو بڑھا کے وسیلہ گھن مجید کتا بروزر انہوں قرآن دی آیت پڑھنا کتنے بندے جکھاں بیدار ہیں خالے کے کہنات فرمائے وَيَقُولُوا الَّذِينَ قَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَةً قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُنْ مَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اوہ میرا حبیب اجڑے لوگ تک وادنہ کہ تُو رسول نہیں انا کو آکھ میری رسالت وست فقط دو بندے کافین میری رسالت وست فقط دو کافین محمد مصطفیٰ نے چالی سال بعد اعلان نبوت کیتا ہے جیڑا بھی مسلمان ہویا اوہ چالی سال بعد ہویا محمد دی رسالت دو گواہ فقط اوہ اسی جائے محمد کو اس تیم بھی ڈٹھے جیڑا تیم محمد رسول بردہ بھی آئی تو لات منات عزا دے لات اٹھاوانا لے محمد دی رسالت دو گواہی نہیں بڑھ سکتے بلکہ محمد دی رسالت دو گواہ ہوئے جیڑا پینگیچ بے کے لوہ محفوظ محمد دی رسالت دو گواہ کیا ہے انہیں ہیں کہ نہیں رسول دا گواہ فقط وہ اسی جیڑا رسول کھڑے تھا پینگیچ بے ہوں رسول بردہ بھی ہے جیڑا رسول دے نال نال چاہ رہے ہیں اے ہے امام اے ہے امام المبین اور اے ہن ساڑا وسیلہ انا کو سمبروز معاشر اپنا وسیلہ بڑھا کے اللہ دی باہرگاہ جائے اب آدو شاد رو کیونکہ کل خانی دی مجلس ہے زیادہ وقت نہیں گھندا کبلہ صاحب یہ آئے بیٹھیں آج کل خانی دی مجلس تسی سن کے سارے گھر چلے جانے جتنے آئے بیٹھے ہو تساں کل خانی دی مجلس میں کسی دی منت نہیں کرنا بھئی ہائے کرے یا روائے یقیناً کسے دی نال ماما بہنا دھییاں آئیاں بیٹھے ہو پردے دانا دھی بچے صرف یہ سوچ کہ ہائے کریں تساں آ پہ بیٹھے ہو بہنا دھییاں آئیاں بیٹھے ہیں سارے ہاتھ آزاد ہوکی آئے بیٹھے ہوکی بہنا دی پردے سلامت پاڑے ہاتھ آزاد علی دیاں دی ہاتھ بد دی ہوئے نہیں پتا کسے بی بی دے پاس سنالی بیٹھے امام سجاد دی ہاتھ بد دی بین برا جناب علی اصور اور جناب سکینہ میرے عقیدیں نال اگر کسے دا عقیدہ رلے تو ہائی کر چھوڑے نتبے شک چک کر جائے اگر دو بین برا چاچا جی شام تک نہ ویندے شام چھولو گنیا باغی ماریا گیا بین برا برا دا سر نیزے تے بین پابان رسی آن دے بیچ شام تک لوگوں کو آتے رہے گئے لوگوں ساڑے آلے پاس سے دیکھو کربلا جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوئی ہے کربلا جنگ ہوئی ہے جس طرح سر پیش ہوئی ہے نا کمینے تھے دربار ہیچے ہک وینڈ صرف جنابی اسگر دا ہک وینڈ جنابی سیدہ سکینہ دا سر پیش ہوئی ہے نا ہر سر آندھر یہ لوگ دے دے رہے ہیں اسی سال دا سارے لوگوں نٹھا پنجاز سال دا سارے لوگوں نٹھا تری سال دا آیا اٹھارہ سال دا سارے سر دے دے گئے ہیں کہ سوچیں دے رہے ہیں کربلا جنگ تھے کربلا جنگ تھے یاک دا میلی اسگر دا سار آیا سفیر روم تو کرسی چھٹی ہے یہ اندھے کولا کے دے رسا کربلا کی کو ماری کیوں ماری ادھے بیت نہیں کرن دا ادھے بیت نہیں کرن دا ادھے چھے رسا ادھینہ کو ماری یہ تری بیت نن کرن دے کہ ہاں نن کرن دے ادھے ایرسا کمینہ اچھے مہینے دا تری بیت نہیں کرن دے یہ تنن کرن دے اے چھے جڑا ماں نو ماں نہیں ساڑ سنگ دا جنہوں نہیں پتا تیر لگ ونجے حسین دے یا روین دے یہ تری بیت نہیں کرن دے ادھے نہیں کربلا جنگ ہوئے جنگ نہیں ہوئے یہ تہے بی بی تبھیرا ہون جناب سیدہ سکینہ جتنے دکھ برداشت کی تے جڑا اولاد اللہ بیٹھے جاندی چار یا پانچ سال دے دی یہ اوہ تڑپ ضرور ویسی ہائے کریں نہ کریں شام تک ایک کمینہ شمر فقط مریندہ رہے بی بی سکینہ حمید ابن مسلم راوی ہے اے آدھے یار شمر توں بچے تبہ بھی ہینا چھوٹے بھی ہن بڑے بھی بی بی تے ظلم کیوں کرنہ ایک کمینہ آدھے کیونکہ اے حسین دے پیاری دی میں جنہیں دے تے ظلم کرنہ نیزے تے حسین دے سر تڑپ میں سارے راہ اس وقت اس خبیص کمینہ نے سارے راہ بی بی درخ سری چاچا جی کتھیں ہی تا بی بی آنکھا ہو سی نہ کیونکہ اے آئی حسین دے پیاری دی حسین لبوں بھاندی ہے حسین دے سینے دے تاویز دا نام ہے سکینہ کمینہ تیڑے پہ بیندہ آئی حسین جس طرح میں تماشے ماری ہے جو میرے تھوڑے پہ سوال ہے نفسیاتی جملہ پڑھنا چاہنا میں آپ زندگی جھیک دفعے ازمایا ہویا میرے دو بچے ہیں ہیک کے چار سال دا ہیک کے سات مہینے میرا بچے جڑے وڈا ہے ہیک دیوار میں اگو تھپ مانا دا شارہ کی تا پتنی تڑپ سو ہائے کرے سو نکرے سو اللہ میں عباد دکستانے قبر حسین لوںے ہاتھ اتنے ہی رکھے ہیں آدھے بابا نہیں آدھے بابا نہیں میں سوچے میرے پوتر دے ہاتھ تزاہ دال اس میں کمینا مرندہ رہی ہو اس میں بی بی دے ہاتھ تبدیو اللہ جانے کی میں برداش کرنی رہ گئی ہے دیاں بیٹھا دے ہیک جہاں تے آخر تڑپ گئی سجاد اور اس کمی نے کو آگھن میرے موتے نہ مارے پڑ میرے زخم ہو سیادہ میرا واس کوئی نہیں بھی لگتا مجبورہ میں اتنی رکھی بی بی کہ چار سال دن میں جزیفہ ہوئی ہے ہڈیاں پانی بڑھ گئی ہیں چار سال دی بچی ہوئی تے زیفہ دل نہیں مندہ حسین دے دکھ زیف کر گئے ایک منزل تے چاچا جی میں مساہب دے بلکل پاندے قریب آوا ایک منزل تے بی بی جھان پائیے بی بی جھنیے و جتنی حسین اتنی جو پیری ہے غریب دے سانگ رکیے کلی چاچا جی پیو دے سانگ نہیں رکی محمل بھی رکے گھوڑے بھی رکے ایک کمینہ ہوتھے آئے یہ جی میں نے کیس امام دے کانڈ دے اس نظر میں لکھنا شروع سجاد تیرا بابا کیوں نہیں ٹوڑا جا پوچھ رہے پیو تے رہ دی سانگ نہیں ٹوڑا رون دو ہے چوتھا امام پیو دی سانگ دے کولا جتنے جوان بیٹھے ہو آئے ضرور کا چھوڑے ہانج آوے ناوے تھوڑے اپنا مقدر دو ہے ہاتھ جوڑ کے میرا امام رو کے بابے دو آدھا کھڑے بابا تُسا بھین بھرا نوے ٹر دے میری کانڈ بہوں زخونی بابا سجاد دی کانڈ بہوں زخونی سید میرا لال میکی میں ٹرام میری دھی جنگل اچھ رہے گی پتہ لگا بھرا کو بھین جنگل اچھ رہے گئی یہ جاری میں کیس کو لا کھڑے کمینہ میری بھین جنگل اچھ رہے گئی جب تک میری بھین نہ سی میں شام کوئی نہیں نہ میری پھپیاں ویسے نہ میرا بابا ایک کمینہ تانہ مار کیا دے ہیں سجاد بالت آگے بھی جھن دے رہے گئے ایک کوئی نمہ بالت نہیں جھن گئے سید رو کیا دے کمینہ تانے نہ مار جڑے اگے جھن دے رہے گئے نا وہ پوتران جڑی ہون جھن گئی وہ ساڑی غیرت وہ ساڑی ہون حالت کی رہے ہیں ہی کمین سنے اس سلاکے دے شریف حالت کینیے نہ بھرا تردے نہ بھین نہ تردی ایک کمینہ دے کیا دے سجاد میں جو پیئے یاد سید رو کیا دے تیرے پیوں دے سانگ ترپو سی سید رو کیا دے کی میں ترے سے کمینہ دے میں تیری ماں زینب دے اٹھنو تازیا نمر سا تیری ماں دے اٹھ ترپیاں تیرے پیوں دے سانگ ترپو سی نہ اوہ ایند بغیر راندی نہ بھرا بھین تبغ تسی کہیں ہائی چیتییں کو چپ کر گئے بھائی جان دی میں جو اٹھ دی کانتے سن دی بیٹھے یالیاں سین دیکھ کے آ دی کمینہ جتنا دل کر دے ظلمکار میں جو پیئے دی آم شام کوئی نئی وجنا جتنے بہنہ دے بیراں بیٹھے ہو بتے ہاتھ مری سین اٹھ دی گردن تر کھین پہلا ویڑ کر کے آ دی بی بی آ دی میں کن پہ جان میں غازی دی بھین مرحبا دیا بھیڑا میں نو پہ جان میں عباز بھین میں حسین دی بھین میں تری منت کریں دیا مر جوائے تے پہر نہ چوائے اٹھا اپنی زبان اچھ جوڑ کے آگے بی بی اوہے لے آکھے جڑا کربلا اوہے لیا کنج نشام نزدین کھا گین بھائی جان ان حالت کیڑی نا پیون تر دے نا بھیڑ سکین جنگل چرائے گئی ہمی دی بھین مسلم روایت کریں دے یہ جر ابنے قیس کمی نیک بد آش نو گھوڑے تر جا آدھ جا حسین دی دھی گو جنگ نا جو گھن نا حمیدہ دے میرے دبیاں بی بیاں دے وین بلان دو ہر بی بی دائی کو وین بیاں دا میرہ اللہ اے بڑا ظالم اوندے چھوڑا وین اللہ من دریات اجر کمی لازار دیا بھین اے بڑا کمی نا اوندے چھوڑا وین اللہ من دریات سم گئے حمیدہ دے میں بی بی دے محمل دے کھولا یا میں ہاتھ جوڑا اکھ بند کی دیا میں آکے بی بی جے اجازت ہوئے میں تھوڑی دھین ہوں دے ظلم تُو رہا کرام بی بیاں دے حمید میں جتنی اجر گئیاں میں ہاتھ لی دی دی میں تیری جنت دی زامن جا کے میری دین ہمیدہ ظلم تُو بجا حمید آدھ میرے پہنچ تُو پہلے کمین بچی دے کول پہنچ گیا ہن جتنے اولاد آل بیٹھے ہو میرے آل پاس رکھایا ہاتھ تا بی بی دے رج این اس کمین نے نہیں کت نال بی بی دے ہاتھ پکڑے ن دو جے ہاتھ نال تمہ جمار کے آدھ کین دے ہکم دے ن لطو سام پئی آوے میں کن دا سجا ما سو مسکین دیا بی دے پڑ دے سلامت را اون اس کمین چا چا جی تا دیان مار مو دے تمہ جم مار تمہ چے دے لگنا چار سا دی ما سو ما مو دے بار ہاتھ جوڑ کے آدھی میں کن نہ مار بی بی آدھی میں کن نہ مار میں وال نہ سم نہ کر سام ار دیا بی دے پردے سلام اترام نے حمید آخری جملہ واجب لہترام دے ممبر حوالے بھی اگرنہ حمید آدھ اس کمین اراد کی دے میں دو جات ما جم بارہ مائ کمین دا ہاتھ پکڑی ہیں میں آکھ کمین جنگ تا مرد نہ لون دی اے تا سید دا حمید آکھ میں بچی کو آکھ آکھ گھوڑے تے بہاں آکھ باپ نے باب کو گھن من یا حمید آدھ میں بچی نجر اے آکھ ہیں بھاویں جو دخمی کھڑی چار کدم پیچھا گئے روک آدھ چاچا ہاتھ نہ لاؤ میں چھوٹی بد بھاوٹ سید دادیاں دیا چاچا تُو گھوڑے تے چڑ میں تر نال وین یا حمید دا ڈیڑ میل بچی میرے نال ٹوری اے جنا رشتہ دار نظر آئے نا میں سو چاہے جو باپ تی سانگ کل ویس نہیں گئی پھوپیاں کل ویس نہیں گئی جتنے غازی دے مرید بیٹھے اس گھوڑے دو گئی جا دی کرتے دے نال جنا بے عباد سارا گلت بوس دے دی دی رول گئی ویچ جگ لاد اس مد دا پاک نگ نا صاحب چھوٹی اللہ 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 چھوٹی 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 چھوٹی